السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرنے والے چاہے وہ انجینئر محمد علی مرزا followurs ہوں یا روافظ ہوں ان کے کیمپوں سے ایک اعتراض آتا ہے کہ آپ لوگ عجیب لوگ ہیں حضرت معاویہ کی تعریف کرتے ہیں اور انہیں رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے ہیں اور ان کی فوج نے جن لوگوں کو شہید کیا انہیں بھی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اور جو حضرت معاویہ کی طرف سے شہید ہوئے انہیں بھی رضی اللہ عنہ'... کہتے ہیں یعنی قاتل بھی رضی اللہ عنہ... مقتور بھی رضی اللہ عنہ... مولا علی بھی رضی اللہ عنہ... حضرت معاویہ بھی رضی اللہ عنہ... یہ کیا بات ہے سمجھ نہیں آتی دراصل یہ ہے کہ آپ لوگوں کو علم کی کمی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن ہم کچھ ہش کر سکتے ہیں آپ کو سمجھانے کی کیونکہ آپ یہ اعظام لگاتے ہیں کہ دونوں گروہ اگر اسلام پر تھے اور دونوں ہی ثواب پانے والے تھے تو کیا مسلمان کو کوئی غلط کام پر بھی گناہ نہیں ہوتا حضرت معاویہ نے خلیفہ برحق سے جنگ کی اور ہزاروں لوگ قتل ہوئے تو کیا ان پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں ہے جو مقتولین تھے ان کا کیا حکم ہے تو دیکھیں آپ کو یہ باتیں سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیل درکار ہوگی اس لیے زرہ stay with us تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن امید کرتے ہیں کہ بات سمجھ میں آ جائے دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے اور پھر فرمان مولا علی کرم اللہ وجہو ہے ان دونوں کے مطابق یہ بات ہم آپ کو سامنے واضح بھی کریں گے اور دیکھیں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ دونوں کے زخائر سے بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کچھ کریں گے پہلے بھی ہم نے بہت کوشش کی ہے لیکن شاید کچھ لوگوں کو پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی دیکھیں دونوں اسلام ہی کی دعوت دینے والے تھے اور قرآن کریم اور حدیث پاک نے دونوں گروہوں کو مسلمان ہی فرمایا ہے لہٰذا اب یہ ہے کہ دونوں گروہوں پر کوئی اگر تانو تشنا کرتا ہے جبکہ قرآن اور حدیث اس پر واضح ہے مولا علی رضی اللہ عنہ کا بھی اس کے اوپر فتوہ واضح ہے اس کے باوجود اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو یعنی اس کو نہ قرآن کی بات سمجھ میں آئی نہ حدیث کی بات سمجھ میں آئی اسے اہلِ بیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اسے قرآن حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ نفس پرست ہے اس کا ایک ایجنڈا ہے اور اس کے ایجنڈے کو اس کو ظاہر کرنے کے لیے وہ یہ کام کر رہا ہے یا اس نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے اسے شہرت ملے کوئی الگ کام کرو کوئی ایسا کام کرو جس کے اوپر میری طرف اٹنشن آئے انجیر محمد علی مرزا میں تو یہ مرض ہے ہم نے اس کو بہت پہلے آئیڈنٹیفائی کر دیا تھا اور اس طرح اور بہت سائے لوگوں میں بھی امراض موجود ہیں تو بہرحال اب یہ ہے کہ ان معاملات میں یہ لوگوں کی سب سے بڑے غلطی ہوتی ہے کہ جب انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ کسی عالم دین سے رجوع کرنے کے بجائے خود ہی کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں اور نتیجتاً یہ غلطی کرتے ہیں کہ اب دیکھیں نا یہ بات درست نہیں ہے کہ کوئی مسلمان بھی دین کا عالم اور مجتحد نہ ہو جو مسلمانوں کی رہنمائی کر سکے یہ ان کا ایک عجیب سا کونسپٹ ہے آپ ان میں ضرور سنیں گے اور جب علماء اور مشایخ ان سے کوئی بات کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں نہیں نہیں جی بات وہی صحیح ہے جو ہمارے دماغ میں آگئی ہے مسلمانوں میں اہل علم ہیں فقہ ہیں مجتحدین ہیں اور ہوئے بھی ہیں لیکن وہ لوگ جو عالم بھی نہیں ہوتے اور وہ اپنی طرف سے خود کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ ٹھوکر کاتے ہیں دیکھیں قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے فَسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جب تمہیں علم نہ ہو تو ان سے پوچھو جنہ علم دیا گیا ہے پھر فرمائے وَتَّبِعِ سَبِيلَ مَنَّا نَعَبَا إِلَيَّ اور اس کی راہ پر اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجول آیا تو اللہ سبحانہ وتعالی تو کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے سورة النحل میں بھی سورة اللقمان میں بھی لیکن بعض لوگ جو اپنی ذات میں نہ عالم ہوتے ہیں نہ مجتہد ہوتے ہیں نہ فقی ہوتے ہیں نہ محدث ہوتے ہیں کوئی علم والے ہی نہیں ہوتے انجینئر ہوتے ہیں وہ بھی پتا نہیں کیسے ہوتے ہیں وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کس قسم کے انجینئر ہوتے ہیں لیکن بہرحال تو وہ کیا کرتے ہیں جب انہیں مسائل سمجھ میں نہیں آتے نہ جانتے نہ پہچانتے خود اجتہاد کر کے خود کسی مقصد تک پہن جاتے ہیں اور جو مجتہدین نے اپنے اجتہاد سے مسائل معلوم کر کے ان غیر مجتہدین کے رہنمائی فرمائی ہے اس رہنمائی سے رہنمائی حاصل بھی نہیں کرتے اچھا دوسری وجہ پہ آپ کو ایک گفتہ ہے جو مجتہد ہونا اپنی ذات میں تو اجتہاد میں تو خطا کا امکان بھی ہوتا ہے اور وہ علم کے ساتھ اجتہاد کرتا ہے دلیل کے ساتھ اجتہاد کرتا ہے ان کے طرح بے دلیل اجتہاد نہیں کرتا کہ جنہوں نے عجیب و غریب سے مسائل گھڑ لیے ہیں اور نہ آگا پتا ہے نہ پیچھا پتا ہے اردو کے الفاظ عربی میں فٹ کرتی ہیں عربی کے الفاظ کے اپنے مرضی سے مطلب نکال لیے ہیں تو دیکھیں یاد رکھیں جہاں مجتہد کا معاملہ ہے تو اگر مجتہد خطا پر بھی ہو لیکن چونکہ اس کے نیت ٹھیک ہے تو اسے اس کا ثواب ملے گا اور اگر وہ صحیح معنی میں اجتہاد تک پہنچ جاتا ہے نیت بھی ٹھیک ہے تو پھر اس کو دگنا ثواب ہے اور یہ حدیث مبارکہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان رکابتوں کے ازالہ فرمایا اور اپنی امت کی رہنمائی کے لیے مجتہدین کو اجتہاد کی ترغیب دیتے ہوئے ثواب کی خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ اگر اجتہاد کرنے سے فیصلہ صحیح ہو تو دگنا ثواب ہے اور ایک روایت کے مطابق دس گنا ثواب ہوگا اور اگر خطا واقع ہو گئی تو ایک درچہ ثواب پھر بھی ملے گا اور یہ ثواب اس کی پرخلوس محنت و کوشش خدمت استخراج مسائل پر اسے ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مسلم شریف کی روایت ہے بخاری شریف میں بھی آتی ہے یعنی متفق انہالے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جب حاکم فیصلہ کرے فجتہدہ اور اجتہاد کرے تو پھر صحیح کرے تو اس کو دو ثواب ہے فلاہو اجرانی وَإِذَا حَكَمَا اور جب فیصلہ کرے تو اجتہاد کرے اور خطا کرے اختا فلاہو اجرن تو اس کے لئے ایک ثواب ہے تو گویا مجتہد جب کسی معاملے میں فیصلہ کرے گا تو خود اپنے اجتہاد سے کرے گا کسی دوسرے کی پیروی نہیں کرے گا جیسا کہ امام عربہ ہیں حضرت امام ابو حنیفہ امام شعفی امام مالک امام محمد ابن حمل انہیں اجتہاد فرمایا اچھا ازمن میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکتوبات میں دفتر دوم میں مکتوب نمبر چھتیس میں آتا ہے کہ جو شخص درجہ اجتہاد پر فاہض اجتہادی امور میں اس کے لئے دوسرے کی رائے اور اجتہاد کی تقلید کرنا خطا اور نارب آئے کیونکہ وہ خود مجتہد ہے تو وہ تقلید نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنی ذات میں خود مجتہد ہے تو حدیث پاک سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد میں خطا ہو جانے کی صورت میں بھی مجتہد کو ثوابی ہوگا گناہ نہیں ہوگا اور قرآن نے فرمایا وَاتَّبِعَ السَّبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ اور اس کی راہ پر چل جو میری طرف رجوع لایا میری طرف رجوع پہ لے کے جانے تو اس کے مطابق مجتہدین کی پیروی کرنے والوں کو بھی ثواب حاصل ہوگا دیکھیں نا جیسے احناف ہیں شوافیں ہیں یہ ثواب پار ہیں انہوں نے ایک مجتہد کو فالو کیا ہے حدیث و فقہ کے امام امام مالک موتہ کتاب العقول میں ایک روایت لے کے آتے ہیں یحیاء بن سعید سے سعید ابن مسیب کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے داروں کی دیعت میں ایک ایک اونٹ کا فیصلہ کیا اور جناب معاویہ اب ابن ابو صفیان نے داروں میں پانچ مانج اونڈوں کا فیصلہ کیا سعید ابن مسید نے فرمایا کہ حضرت عمر کے فیصلے میں دیعت گھٹ گئی اور معاویہ کے فیصلے میں بڑھ گئی اگر میں ہوتا تو داروں میں دو دو اونٹ للاتا کہ دیعت برابر ہو جاتی اور عجر ہر مجتہد کو ملتا ہے تو اس روایت سے کیا معلوم ہوا کہ سواب ہر مجتہد کو ملتا ہے دوسری بات کیا معلوم ہی حضرت عمر کی طرح حضرت معاویہ بھی مجتہد تھے اور انہوں نے داروں کی دیعت کے بارے میں جو فیصلہ کیا اس پر عجر کے مستحق بھی ہیں اور حضرت معاویہ کس درجے کے عالم فقی اور مجتہد ہوئے اس کو ان پچھلے درس میں بھی آپ سے ذکر کر چکے اور حضور کی دعا بھی ہے ان کے لئے آپ کو یاد ہوگی وہ دعا بھی میں نے حضور کی آپ سے ذکر کی تھی کہ اللہ اسے کتاب اللہ کا عالم بنا اسے حادی و مہدی بنا یہ دعائیں حضور کی موجود ہیں جو میں آپ سے پہلے ذکر بھی کی اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی وہ روایت بھی میں نے آپ سے ذکر کی تھی کل کے درس میں کہ ان کے فقی ہونے کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ گوائی دی تو امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ اس کو یوں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے سیدنا معاویہ کی تعریف کی اور حضرت عبداللہ ابن عباس سرداران اہل بیت اور جناب علی مرتضیٰ کی تابعین میں سے صحابی رسول ہیں صحیح بخاری میں اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ امیر معاویہ وطر کی ایک رکعت پڑتے ہیں تو فرمانے لگے وہ بے شک فقی ہیں اور ایک روایت میں انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کیلئے دعا کی تھی اکراب کو حدیث چاہت ہو کہ اللہ اسے دین کی فقہ اور تعویل کا علمتہ فرم اور حضور کا ارشاد صحیح حدیث میں یوں بھی ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ اور تعویل کا علمتہ فرما دیتا ہے اور دوسرا اس عظیم وصف کا حضرت معاویہ کے لئے اطلاق اس شخصیت نے کیا ہے جو حبر الام امہ ہے ترجمان قرآن ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی چچاہزاد بھائیں ہیں علی مرتضیٰ کے چچاہزاد بھائیں ہیں جنابی علی مرتضیٰ کی زندگی اور وفات کے بعد ان کے معاوین ہیں یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات کر رہوں میں اور یہ بات صحیح بخاری میں بھی موجود ہے ثابت ہے جو قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے یعنی حضرت معاویہ کے بارے میں فقی کا لفظ جو عظیم وصف ہے وہ موجود ہے اور اس کے قائل عبداللہ ابن عباس بھی ہیں اور اس بات پر تمام اصول و فروغ کے علماء بھی متفق ہیں کہ فقی حضرات صحابہ اکرام اور صرف السالحین اور ان کے بعد والے حضرات کے نزدیک ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مجتحد مطلق ہوتا ہے اسے فقی کے حضر اور یہ تمام معاملات مختلف کتابوں میں موجود ہیں تطحیر الجنان میں موجود ہے اور مختلف کتابوں میں موجود ہیں اچھا پھر حضرت علی مرتضی نے ان کی تعریف کی فرمایا کہ میرے لشکر کے مقتول اور معاویہ کے لشکر کے مقتول دونوں جنتی ہیں اب آپ حضرت علی پر بھی اعتراض کرو گے کہ مولا علی نے یہ کیا بات کر دی ہیں دونوں طرف کے لوگ جنتی ہیں یہ تو پھر مولا علی سے جا کے پوچھو اور یہ تبرانی میں یہ روایتیں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہیں اور اس کے سب راوی سقہ ہیں یہ قول حضرت علی کا ایسا سری قول ہے کہ اس میں کسی قسم کی تعاویل نہیں ہو سکتی تو کیا معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ مجتحد تھے اور تمام شرائط اجتحاد ان پر جمع تھیں اور بالاتفاق ایک مجتحد کو دوسرے مجتحد کی تقلید جائزی نہیں ہوتی تو گو اس کے مخالف مجتحد کا اجتحاد جو ہے وہ بہت واضح ہو چونکہ وہ بھی جو کچھ کہتا ہے دلیل ہی سے کہتا ہے دونوں طرف دلائل ہیں تو اگر دو مجتحدوں کا قول موافق ہو جائے تو اس کو موافقت کہیں گے تقلید نہ کہیں گے جیسا بعض مسئلوں میں حضرت امام شعفی اور امام محمد ابن حمل کا ایک قول ہو گیا یہ تھوڑی کہ امام محمد ابن حمل نے امام شعفی کی تقلید کر لی اس مسئلے میں نہیں قول ایک ہو گیا موافقت ہو گئی اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ایسا اوپن ہے ایسا سریح ہے کہ کسی طرح اس کی تعبیل نہیں ہو سکتی سوائے اس کے جو حضرت علی کا قول اتنا واضح ہے اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ باوجہ اپنے اجتحاد کے گوشت اجتحاد میں ان سے خطا ہوئی جیسا کہ اور مجتحدین سے بھی ہوتی ہے موافق حدیث کے مستحق سواب ہیں وہ بھی اور ان کے مقلدین بھی اور ان کے موافق بھی کیونکہ بہت سے صحابہ اور بہت سے فقہ تابعین ان کے دعوے کی حقیقت میں حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنے میں بھی ان کے موافق تھے پس ان کا یہ فعل کچھ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ معاذ اللہ حضرت علی سے کوئی حسد رکھتے تھے یا ان پر کچھ تان کرتے تھے بلکہ یہ ان کا اجتحاد تھا جو کسی دلیل سے ان کو حاصل ہوا تھا کیونکہ مجتحد یاد رکھیں دلیل کا پابند ہوتا ہے اور اس کو اپنی دلیل کے مخالفت جائز نہیں ہوتی اسی وجہ سے حضرت معاویہ اور ان کے جو بھی لوگ ان کے فالورز تھے وہ ثواب کے حق دار ہوئے اور اس سے حضرت معاویہ پر اعتراض نہیں ہو سکتا حاضر وہ یہ کام بغیر کسی تعویل کے کرتے بغیر کسی دلیل کے کرتے تو اور بات تھی لیکن میں آپ کو حدیث مبارکہ سے بھی ثابت کروں گا مولا علی کے اقوال سے ثابت کروں گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپورٹ میں حدیث بھی ہے اور مولا علی کا فتوہ بھی ہے تاکہ وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوہ جات کو ڈھونڈ رہے ہیں انہیں بھی فتوے مل جائیں کہ فتوہ تمہارے پاس کوئی نہیں ہے سوائے حسد کے حسد تمہارے پاس ہے تم صحابہ اکرام سے بغض رکھتے ہو تمہارا وہی حال ہے جو خوارج کا حال تھا اس لئے ہم تمہیں خوارج سے زیادہ قریب ترین سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی صحابہ اکرام پہ تانو تشنی کی تھی انہیں بھی دین سے کوئی حاصل نہیں تھا اس لئے حضور نے فرمایا کہ وہ بھی وہ کیا ہوئے وہ دین سے خارج ہیں تو تم اگر خارج ہونا چاہتے ہو تو اور بات ہے ورنہ مسئلہ تو بڑا صاف ہے اور حضرت علی کے کلام سے بھی یہ بات ہمیں ثابت ملتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ مجتحد تھے اور اس کے علاوہ حضرت معاویہ کی تخصیص ایک سریح نائنصافی ہے کیونکہ وہ اس بات میں اکیلے نہیں ہیں بلکہ بڑے بڑے صحابہ اس میں ان کے موافقت رکھتے ہیں اور یہ بات آپ کو سیرت کی کتابوں میں بڑی مل جائے گی آپ جنگ سفین میں دونوں طرف کے نام دیکھیں آپ کو پتا جل جائیں گے حضرت معاویہ سے بہلے حضرت علی سے وہ لوگ لڑ چکے تھے جو حضرت معاویہ سے زیادہ بلند مرتبے کے لوگ تھے ام المومینی حضرت عائشہ حضرت زبیر حضرت تلہ اس میں تو ایسے لوگ ہیں نا جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں کہ حضور نے ایسی جنت کی بشارت دے دی ان کو جنت کی ایسی بشارت دے دی کہ حضرت زبیر کو شہید ہوئے حضرت تلہ بھی تو شہید ہوئے اور حدیث میں ان کی شہادت ہے تو بہرحال اس کے اوپر ہم پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صیرت میں بڑی تفصیل سے کور کر چکے اور تعویر ان لوگوں کی یہ تھی کہ حضرت علی نے وارثان حضرت عثمان کو قاتلان حضرت عثمان کے قتل کرنے سے روک دیا تھا اور یہی تعویر حضرت معاویہ کی بھی تھی کہ بھئی ہم وارثان عثمان ہیں کیونکہ یہ بھی بنو امیہ سے تھے حضرت عثمان بنو امیہ سے تھے تو بھئی ہمیں قاتلوں سے قصاص لینے دیا جائے کیونکہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اجتحاد تھا وہ دوسری طرف تھا کہ نہیں پہلے ہم سٹیٹ کو سٹرانگ کریں گے پھر ہم قصاص لیں گے اور حضرت معاویہ کا اجتحاد یہ تھا کہ سٹیٹ تب سٹرانگ ہوگا جب قصاص لیا جائے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اگر نائنصافی کرو گے تو پھر کورا ہے ہمارے پاس تو جلیل القدر صحابہ میں تعویلات کے اندر فرق تھا وہ کوئی اپنے پرسنل گین کیلئے تو نہیں لڑے تھے تو یہی وجہ تھی کہ دونوں طرف سے لڑائی کو جائز سمجھا گیا حضرت علی نے ان کی طرف سے عذر خواہی کی وجہ ان کی تعویل کی حضرت علی کو پتا تھا اس لئے حضرت علی نے کیا فرمایا دیکھو سنو حضرت علی نے فرمایا کہ وہ ہمارے بھائیوں نے ہم سے بغاوت کی اب بغاوت کا معنی ہمارے ہاں جو جاہل لوگ ہیں وہ اردو کے ایک بغاوت کا جو لفظ ہے ہم بغو وہ بغو کا جو لفظ ہے اس کو وہ اردو والی بغاوت مانتے ہیں سمجھتے ہیں کوئی کرانتی اس طرح کے کوئی الفاظ جو ہے نا سمجھ لیتے ہیں بچارے علم کی کمی کی وجہ سے انہیں پھر بغاوت کا ایک ہی معنی پتا ہے جو انہوں نے موویوں میں فلموں میں ڈراموں میں دیکھا ہے اور عام پول چال میں استعمال کرتے ہیں تو جہل کا عالم یہ ہے کہ جہالت بنی معنی لے کر اس لئے تو کہتے ہیں کہ علماء کے پاس بیٹھا کرو تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہو تاکہ تم جہالت نہ کرو اور وہ بھی صحابہ کے بارے میں اپنی آخرت خود خراب کر رہے ہیں وہ تو جنتی لوگ ہیں قرآن کا فیصلہ ہے حدیث کا فیصلہ ہے اور سنو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ جمل نے پوچھا گیا کہ اہل جمل جو آپ سے لڑے کیا مشرک ہیں حضرت علی نے فرمایا شرک سے تو وہ باگتے ہیں پوچھا گیا اچھا پھر کیا منافق ہیں فرمایا کہ منافق اللہ کی بات بہت کم کرتے ہیں پوچھا گیا پھر وہ کیا ہیں کفوں ہمارے بھائی ہیں اختلاف ہو گیا ہے انہوں نے ہم سے الگ رائے رکھی ہے تو اس معنی میں بغاوت کا لفظ استعمال کیا ایک اور رائے رکھی ہے انہوں نے ہم سے مختلف رائے رکھی ہے تو حضرت علی نے ان کو کیا کہا بھائی کہا کافر نہیں کہا مشرک نہیں کہا منافق نہیں کہا کیا کہا بھائی کہا تو کیا معلوم ہوا ان لوگوں کا اسلام بھی کمال درجے کا اسلام تھا اور وہ اپنے اجتحاد میں مختلفی تھے تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اوپر پھر آپ کیا فتوہ لگائیں گے کہ حضرت علی کو فہم نہیں تھی ماذا اللہ استغفر اللہ العظیم حضرت عبداللہ ابن عباس کو فہم نہیں تھی اب تمہیں چودہ سو سال کے بعد اردو بولنے والوں پنجابی بولنے والوں کو زیادہ فہم آگئی ہے جنہیں صحیح سے عربی بھی پڑھنی نہیں آتی خیرت کا نام جنو رکھ دیا جنو کا نام خیرت یعنی ایک عجیب معاملہ ہے جہلا بکواس کر رہے ہیں اور آگے وہ ان سے بڑے جاہل واہ 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 کر رہے ہیں یہ نکتہ اٹھا کے لائے ہیں استغفر اللہ العظیم نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے بس دو چار جملے رٹ لیے ہیں بس وہ ہر جگہ آکے فٹ کرنا شروع کرتے ہیں ان کی باتیں سنو تو ان سے یہی سوال پوچھنے کو دل کرتا ہے کہ کیا تم مولا علی سے زیادہ علم رکھتے ہو اور یاد رکھو حضرت معاویہ کی تعریف میں وہ حدیث صحیح بھی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم لوگوں کو قتل کرو گے اس حال میں کہ تم بنسبت ان کے حق سے زیادہ قریب ہوگے کیا معنی ہو اس حدیث کا کہ حضرت معاویہ کا گروہ بھی حق سے قریب تھا ہاں زیادہ قریب حضرت علی کا گروہ تھا کہ ان حضرت علی کی گروہ کی بنسبت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ جو ہے وہ حق سے اتنا قریب نہیں تھا اس لئے حضور نے کیا فرمایا تم بنسبت ان کے حق سے زیادہ قریب ہوگے یہ نہیں کہا کہ دوسرا گمراہ ہوگا تم ٹھیک ہوگے پس اب ان پر حضرت علی سے لڑنے کے باعث کوئی ملامت نہ رہی اگرچہ وہ لوگ بمانہ بغو کے ہیں بج وجہ کے وہ مجتحد تھے انہوں نے رائے اپنی مختلف رکھی انہوں نے تعویل الگ کی اس معاملے کی تو حضور کی بہت سی حدیثوں سے کیا ثابت ہوا کہ حضرت نے ایک جماعت کے روبرو اپنے صاحب زادہ حضرت حسن کی تعریف فرمائی کہ میرا بیٹا سردار ہے امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلاح کرا دے گا حضور نے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کا یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی حضور نے یہ نہیں کہا کہ حسن تم اور کوئی غیر مسلموں کا گروہ ہوگا اس میں صلاح ہو جائے گی نہیں اس سے بھی یہ بات صاحب ظاہر ہوتی ہے معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ کمال اسلام پر قائم تھے اور اعتراض اجتہاد پر تھا اور جمل ہو یا صفین ہو ان دونوں مقامات میں جو بھی جمل ہو صفین والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محض اس وجہ سے لڑے کہ ان کو یہ خیال تھا کہ حضرت علی نے قاتلان عثمان سے قصاز نہیں لیا حالانکہ حضرت علی اس سے بری تھے باوجہ اس کے پھر بھی حضرت علی نے ان کو معذور سمجھا باوجہ اس کے کہ حضرت علی جانتے تھے کہ یہ لوگ امام ہیں فقی ہیں اور آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے تھے کہ جب مجتہت سے اجتہاد میں غلطی نہ ہو تو اس کو دگنا ثواب ملے گا اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو صرف ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مجتہد ہیں سامنے والا بھی مجتہد ہیں اور حضرت علی سے لڑنے والے مثل عائشہ طلح زبیر معاویہ عمر ابن عاص اور ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ اب آپ نام دیکھیں نا یار بندہ کہتا ہے کہ جو اپنی زبانوں کو دراز کر رہے ہیں بندہ چونک جاتا ہے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے اب دیکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو اختلاف ہوا نا وہ اب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان کے گھر کا مصریوں نے محاصرہ کیا تین دن یا زیادہ تک پانی نہ پہنچ رہ دیا اور پھر گھر میں داخل ہو کر محمد بن ابی بکر اور تیرہ دیگر آدمیوں نے انہیں نہایت ہی بے دردی سے شہید کر دیا محمد بن ابی بکر تو گھر سے باہر نکل آئے تھے جیسا میں نے آپ سے حضرت عثمان کی شہادت کے ذکر میں لیکن داخل ہونے والے تو گھروں میں جو لوگ داخل ہوئے ان میں سے تو وہ وجود تھے اور پھر ان کی حضرت عثمان کی شہادت کے بعد امیر المومنین مولا لی کرم اللہ وجو مہاجرین و انصار کی اتفاق رائے سے قلیفہ مقرر ہوئے لیکن چند وجوہات کی بنا پر قاتلین عثمان غنی سے قصاص نہ لیا جا سکا یہ خبر شام میں امیر معاویہ کو پہنچی انہوں نے پیغام بھیجا کہ خلیفت المسلمین کا خاص مدینہ شریف میں شہید کر دیا جانا بہت اہم معاملہ ہے ازراح کرم سب سے پہلے قاتلین پر قصاص جاری کیا جائے لیکن کچھ مجبوریوں کی بنا پر قصاص نہ لیا جا سکا ادھر امیر معاویہ کے دل میں یہ بات ذہنشین کرائی گئی کہ علی مرتضی ماذ اللہ جان بوچ کر قصاص لینے میں کوتائی فرما رہے ہیں اور اس قتل میں نعوذ باللہ ان کا ہاتھ ہے بلکہ خود ان کے قاتلین کو پولیس یا فوج میں بھرتی کر لیا گیا ہے غرص یہ جب باتیں مفسدوں نے حضرت معاویہ کے سارے چاروں طرف بیٹھ کے پھیلائیں اور کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ معاملہ کر دیا وہ معاویہ کی طرف سے برابر قصاص کا مطالبہ آنے لگا ابھی تک نہ آپ کی خلافت کا حضرت معاویہ نے انکار کیا تھا نہ اپنی علیدہ حکومت کا کوئی اظہار کیا تھا صرف خون عثمان کے قصاص کا مطالبہ کیا آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ امیر معاویہ کے دل میں یہ بات جاگزی ہو گئی کہ مولا علی خلافت کے حقدار نہیں ہیں اور خلافت کی ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا نہیں کر سکتے کیونکہ اتنے بڑے اہم خون کا قصاص نہیں لیا جا سکا تو دیگر انتظامی امور کیسے ہوں گے اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یاد رکھیں بہت ہی سینسٹیف پروونس کے بیس سال سے گورنر تھے آلماسٹ بیس نہیں تو پندرہ سولہ سال سے گورنر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے پانس سال آبیٹ کرنے تو بیس سال ہو جاتے ہیں جلے پندرہ سولہ سال سے گورنر تھے تو ایک بہت بڑا عرصہ شام جیسے پروونس کا گورنر رہنا جس کو سارا وقت ٹوینٹی فور سیون کی خطرہ رہتا ہے کہ رومی فوجیں کبھی بھی حملہ کر سکتی ہیں ایسے سینسٹیف پروونس کے نظام کو سمالنا اتنے لانگ ڈیوریشن تک تو ایک بڑے زی شعور آدمی تھے تو اختلاف کی اصل بنیاد یہ تھی کہ باقی سارے اختلافات اسی ڈڑکی شاخت اور دیگر تمام حضرات کی وجہ مخالفت بھی یہی قتل عثمان تھا اور اسی کے اوپر پھر یہاں پر بات کی گئی ہے مفتی احمد یار خان رعیمی رحمت اللہ علیہ کی طرف اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں یہ لکھا ہے کہ وہ جھگڑا جو حضرت معاویہ اور مولا علیہ کے درمیان ہوا اس کا دار و مدار اجتحاد پر تھا یہ نہیں کہ معاذ النامی اور معاویہ نے امامت کی خاطر یہ جنگ کی تھی کیونکہ مولا علیہ کا ذن یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو جناب عثمان کے برسا کے سپورت کر دینا خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ ان قاتلین کے خاندان لمبے چوڑے تھے اور ان کے بہت سے افراد فوج میں شامل بھی تھے لہٰذا خلافت کے ابتدائی دور میں حل چل مجھ جائے گی اس بنا پر آپ نے یہ رائے قائم کی کہ اس معاملے کو ذرا ڈلے کرتے ہیں موخر کرتے ہیں تو یہ حضرت علی کی رائے تھی ادھر حضرت معاویہ کا ذن یہ تھا کہ اگر یہ معاملہ موخر کر دیا گیا باوجود اس کے کہ بہت بڑا جرم تھا تو لوگوں کو پھر آئمائے دین کی قتل کرنے کی ترغیب مل جائے گی اور خون ریزی کا بازار گرم ہو جائے گا اور شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان اختلاف کی بنیاد حضرت عثمان زنو رین کی شہادت تھی امیر معاویہ کہتے ہیں اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی موافقت میں کہتی ہیں کہ حضرت عثمان کی قاتلوں سے قصاص لینے میں عجلت کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو خلفاء پر جرت نہ ہو مگر مولا علی نے دیر اور تاخیر میں مسلحت دیکھی تاکہ عمر خلافت میں خلل واقع نہ ہو اس اختلاف کی بنیاد یہ بات ہے جس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ خلاف کی بنیاد اجتحاد کی غلطی تھی مدارج النبوہ اٹھا کے دیکھیں اس میں آپ کو یہ بات مل جائے گی اگر یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی جو بخص صحابہ میں رہتے ہیں انہیں اجتحاد ہی سمجھ میں نہیں آتا انہیں اجتحاد کا شاید مطلب بھی نہیں پتا امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ علیہ کی طرف آتے ہیں آپ القمی سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر واجب فرمایا تھا کہ ہم صحابہ کے اختلافات کے بارے میں اپنی زبانیں بند رکھیں ان کے درمیان جو لڑائیوں اور اختلافات واقع ہوئے جن کے سبب بہت سے صحابہ شہید ہوئے تو یہ ایسے خون ہیں جن سے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا لہٰذا ہم اپنی زبانوں کو بھی اس میں نہ انوالف کریں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سب اس بارے میں عجر دیئے گئے ہیں کیونکہ ان سے جو کچھ سادر ہوا وہ ان کے اجتحاد پر مبنی تھا اور زنی مسئلے میں مجتحد اگر خطا بھی ہو تو مستحق سواب ہیں یہ معاملہ عقیدہ کا سلف السالحین میں شروع دور سے رہا ہے سوائے اس دور کے ان گھٹیا دو کھوڑی دو ٹکے کے انجینئر مرزوں کے کو ہٹا دیں اور وہ کچھ اور مولوی بنے پھرتے ہیں دنیا میں بھی نہیں رہے وہ ایک اہل حدیث کے ایک تھے جن سے مرزا بھی بڑا امپریس ہے ایسے لو لیول کے لوگ جو ہوتے ہیں جن کی ذہنی سطح اتنی گر گئی ہو کہ وہ عدب سے خالی ہو گئے ہوں تو پھر ان کی اس قزم کی باتیں ہوتی ہیں گھٹیا خسم کی گھٹیا خسم کی باتیں کہیں گے جو صحابہ کے بارے میں اپنی زبان دراز کرے وہ گھٹیا ہی ہے اسے عزت والا کوئی نہیں کہہ سکتا چاہے اس نے ہزار کتابیں پڑی ہو کہ عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں کہ وہ صحابہ جنہیں میرے رب نے چنا ان صحابہ کے اوپر انگلی اٹھانے والا رب کے چناوں پر انگلی اٹھا رہا ہے اور امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ علیہ امام ابن حجر مکی سے نقل کرتے ہیں مسلمان پر لازم ہے کہ حضور کے صحابہ اور اہل بیعت کا عدب وہ احترام کرے ان سے راضی ہو ان کے فضائل حقوق پہچانے ان کے اختلافات سے زبان کو روکے کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی ایسے عمر کا ارتکاب نہیں کیا جسے وہ حرام سمجھتے ہوں بلکہ ان میں سے ہر ایک مشتہد ہے بس وہ سب ایسے مشتہد ہیں کہ ان کے لئے ثواب ہیں حق تک پہنچنے والے کے لئے دس ثواب اور خطاکار والے کے لئے ایک عطاب ملامت اور نقص ان سب سے مرفو یعنی اٹھا لیا گیا یہ بات اچھی طرح دماغ میں انسان کو بٹھا لینی چاہیے ورنہ پھر فسل جائے گا اور حلاقت کا شکار ہوگا ندامت کا شکار ہوگا اور ہاتھ اس کے کچھ نہ آئے اور علامہ لقانی نے جہرہ کی شرح کبیر میں فرمایا کہ ان سب لڑائیوں کا سبب یہ تھا کہ معاملات مکس اپ ہو گئے تھے مشتبہ ہو گئے تھے ان کے شدید اجتباح کی بنا پر ان میں اجتہادی اختلاف پیدا ہو گیا اور ان کی تین قسمیں ہو گئیں ایک قسم پر اجتہاد سے یہ ظاہر ہوا کہ حق اس طرف ہے اور مخالف باغی ہے لہٰذا ان پر واجب تھا کہ ان کے عقیدے میں جو حق پر تھا اس کی مدد کرتے اور باغی سے جنگ کرتے چنانچنون ایسا ہی گیا جس شخص کا یہ حال ہوا کہ وہ ان معاملات میں ایسا ہو گیا کہ اس کو سمجھ نہیں آتا تھا تو وہ پھر کنارہ کشی اس نے اختیار کر لیا اچھا دوسری قسم تمام امور میں پہلی قسم کے بالکل اوڈٹ تھے تیسری قسم وہ تھی جن پر معاملہ مشتبہ ہو گیا اور وہ حیرت میں مبتلا ہو گئے بارل بڑی تفصیل سے اس پہ علماء نے بات کیا اور علامہ سعد الدین تفتہ زانی بھی نقل کرتے ہیں کہ اہل حق کا اتفاق ہے کہ ان تمام امور میں مولا علی حق پرتے اور تحقیق یہ ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں اور تمام جنگیں اور اختلافات تعویل پر مپنی ہیں ان کے سبب کوئی بھی عدالت سے خارج نہیں کیونکہ وہ مجتحد ہیں اور اسی طرح امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تنہائز معاملے میں نہیں ہیں کم و بیش آدھے صحابہ اکرام ان کے ساتھ ہیں آدھے مولا علی کے ساتھ ہیں اور مولا علی جو ہیں انہوں نے اس بارے میں بڑی واضح رائے دی ہے اس میں کوئی دو رائے تو ہیں نہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لڑائی کرنے والے یہ جو معاملہ ہوا ہے لڑائی کا اس میں آپ جانتے ہیں کہ دو قسم کی لڑائیاں ہوئی ہیں ایک تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علیہ حضرت زبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک معاملہ تھا اور دوسرے وہ جو بالکل دین سے نکلے ہوئے تھے وہ خوارج تھے وہ تو سارے صحابہ کے خلاف تھے انہوں نے تو صحابہ کو قتل کیا شہید کیا اور مولا علی کو بھی شہید کیا حضرت عمر ابن آس اور حضرت عمیر معاویہ کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی جو شخص ماذ اللہ استغفراللہ العظیم یہ کہے کہ صرف مولا علی کی ساتھ پہ مسلمان تھے اور دوسری طرح مسلمان نہ تھے یعنی آدھے صحابہ کو ویسی خارج کر دیا آپ نے تو جب آدھے صحابہ کو خارج کر دیا تو دین کسٹ نے پہنچایا ہے پھر آتھ یہ ایک تو بہت بڑے فتنے کے دروازہ کھولنے کی بات ہے اور صحابہ اکرام میں جو جگڑے اور جنگیں ہوئیں مثلا جنگ جمل جنگ سفین تو ان کو اچھے معنی پہ محمول کرنا چاہیے اور یہی طریقہ کار اہل سنت والجماعت کر آئے اور ملامت کرنے والے وہ گمراہ لوگ ہیں اور جب مولا علی نے کہہ دیا کہ ہمارے بھائی ہم پر باغی ہوئے ہیں وہ کافر نہیں ہیں وہ فاسق نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس تعویل ہے جو کفر اور فسق سے روکتی ہے تو جب اتنی واضح سٹیٹمنٹ موجود ہے تو پھر کیا معاملہ ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اختلاف میرے صحابہ میں ان میں زبان کشائی سے بچنا چاہیے زبانوں کنٹرول کرنا چاہیے اسی لیے علماء کرام کے پاس دلائل ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ تمہیں ان گناہوں سے روکتے ہیں اٹھا کے دیکھو مختلف کتابوں کو تمہیں سب میں یہی باتیں ملیں گی جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اور وہ جو باتیں جو اس نئے دور میں جو مارکٹنگ گمراہ قسم کے مرزے کر رہے ہیں یہ سوائے تمہیں جہنم کی گڑھوں کی طرف لے جانے کہ اور کوئی کام نہیں کر رہے جنہیں تم اچھا سمجھ رہے ہو تو اس لیے ان لوگوں سے بچو اب بھی وقت کہ صحابہ کی دعوت ایک ہی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب رسول میں سے صحابی ہیں صحابہ میں ایک بڑی فضیلت والے صحابی ہیں ان کے حق میں بدگمانی کرنا بدگوئی کرنا اس قسم کی چیزیں کہنا کرنا یہ تو انسان اپنے آپ کو گناہگار کر رہا ہے اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جو فیصلہ فرمایا جیسے تطہیر الجنان کے پیچ نائنٹین پر آتا ہے امام طبرانی نے سے روایت کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قتلایا وقتلا معاویہتا فی الجنہ میری اور معاویہ کی جنگ میں قتل ہونے والے دونوں طرف کے لوگ جنتی ہیں قتلانا وقتلاہم فی الجنہ دونوں طرف کے لوگ جنتی ہیں اور یہ جو اگلی روایت ہے نا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ یہ مصنف ابن ابی شہبہ میں آتا ہے ہمارے اور ان کے دونوں کے مقتولین جنت میں اتنا بڑا فتوہ مولا علی نے دے دیا ہے اسی لئے امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی فضیلت پر دلالت کرنے والی وہ دعا بھی ہے جو حدیث میں آئی ہے کہ انہیں علم ملے اور عذاب سے اللہ بجا اللہم علم معاویہتا کتاب اور حساب کہ اللہ معاویہ کو علم اطافرما کتاب کا تو بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں کا معاملہ تو بڑا واضح ہے لیکن اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو انفوچنیٹی اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ